موسیقی دو باتیں رکھیں سامین کرام کے درمیان اور ہم لوگوں کی رہنمائی کریں ڈاکٹر شکیل لہنسا بیداری کروہ کے صدر نظر عالم صاحب شاکر خلیب صاحب رحمت اللہ صاحب اور معزز شورہ اور شاعرات میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں نظر عالم صاحب کا جنہوں نے یہ خوبصورت محفل آراستہ کی عدب کی محفل شیر و نظرمہ کی محفل اور جو شورہ شاعرات آئے ہیں میں مثلا کی اس زمین پر ان کا استقبال کرتا ہوں ان کا سواگت کرتا ہوں اور آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ شورہ اور شاعرات کا جو دور سے آئے ہیں اپنے فن سے ہم کو روش ناش کرانے اور اردو عدب کو جنہوں نے اپنے دم پہ زندہ رکھا ہے یہ مبارک بات کے مستحق ہیں اور خاص کے آج کے زمانے میں آپ لوگوں کو شاید یہ بات نہیں معلوم ہوگی ابھی دو تین دن پہلے کی بات ہے پنجاب یونیورسٹری ہے جو چنڈی گر میں ہے جو سنٹرل یونیورسٹری ہے اردو کے جو جاننے والے ہیں ان کو یہ جان کے افسوس لگے گا کہ پنجاب یونیورسٹری نے ایک فیصلہ کیا آج سے ایک ہفتہ پہلے کہ ان کے یہاں جو اردو پڑھائی جاتی ہے پنجاب وہ پنجاب جس میں ایک زمانے میں تیرہ آدادی کے بعد تیرہ اردو کے اخبارات پنجاب سے نکلا کرتے تھے اس پنجاب میں پنجاب یونیورسٹری نے فیصلہ کیا کہ ہم اردو تو پڑھائیں گے لیکن اردو جو اسکول آف فورن لینگویجز ہے یعنی باہری زبانوں کا جو اسکول ہے اس میں اردو پڑھائیں گے پنجاب یونیورسٹری کے وائس چانسلر کو نہیں معلوم ہے کہ اردو مقامی اور ہندوستانی زبان ہے یہ افسوس کی بات ہے کہ پنجاب یونیورسٹری کے وائس چانسلر کو نہیں معلوم تھی یہ بات اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پنجاب کے ہمارے چیف منسٹر ہیں کیپٹر نمیندر سنگی انہوں نے وائس چانسلر کو خط لکھا ان کو فون کیا ٹوئٹ کیا کہ وائس چانسلر صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اردو بلکل اور بلکل پنجاب کی اور ہندوستان کی زبان ہے مجھ کو اس بات کا افسوس ہے کہ مجھ کو اردو نہیں آتی ہے مگر اردو کو ہندوستانی کہلانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے آپ اس کا نام ہٹائیے اور یہاں کے مقامی اس میں لکھئے تو اردو کے بارے میں جانکاریاں پھونی چاہیے لوگوں کو اور مشاعروں نے اردو زبان کو عام لوگوں تک پہنچانے میں بہت گزاری اپنی کی ہے اور مشاعروں کی وجہ سے اردو شاعری کی خصوصیات یہ ہے کہ جو اردو کے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں جو اردو نہیں بھی جانتے ہیں وہ بھی دو چار اشار ان کو بھی اردو کے معلوم ہیں جو اپنی باتشیت میں رکھتے ہیں اس لیے اردو اسی ملک کی زبان ہے دو باتوں پر میں ہمیں شک کہتا ہوں آپ شعر اور شعر سننے آئے ہیں شعرہ اور شعرات کو دیکھنے اور سننے آئے ہیں میں اپنی بات جلدی میں ختم کروں گا دو باتیں بہت غلط فہمی جو لوگوں کے بیچ میں ہیں اس کو دور ہونا چاہیے اور مشاعروں میں جب اتنی بڑی تعداد میں ہیں ہم اپنی تاریخ بھول رہے ہیں اردو اسی ملک کی زبان ہے دنیا میں تین ہی ملک میں اردو بولی جاتی ہے ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش یعنی چودہ آگست 1947 کے پہلے کا ہندوستان اور یہی سے جو پوری دنیا میں لوگ گئے ہیں تین ممالک سے وہی اردو اپنے ساتھ لے جا کے انہوں نے دنیا بھر میں پھیلایا ہے لیکن اردو کی شروعات چودہ آگست 1947 کے ہندوستان سے ہوئی ہے اس کے وہیں کے لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہیں اور ایک ہی انسان نے جو اردو کی ترقی کے لیے کام کیا ہے انہوں نے وہ خود فارسی کے شاعر تھے نام تھا حضرت امیر خسرو آپ جانتے ہوں گے بریج بھاشا اور کھری بولی سے انہوں نے اردو بنائی خود فارسی کے شاعر تھے پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخ سارے سراپا آفت دل بود شب جائے کے منبودم جہاں امیر خسرو وہ کہتے تھے وہیں وہ امیر خسرو کہا ہے کہ چھاپ تلک سب چھینی رے موسی نینہ ملا کے یہ امیر خسرو ہیں اور حضرت نظام الدین علیہ کے بڑے مرید تھے حضرت نظام الدین علیہ کے وفات کے بعد ان کی ایک چوپائی ہے گوری سوئی سیج پر مخ پر ڈالے کیس چل خسرو گھر آپ نو ساج ہوئے ہو چہو دیس یہ امیر خسرو تھے جو فارسی کے شاعر تھے بریج بھاشا اور کھری بولی سے اس لیے اردو جو ہے وہ ہندوستان کی زمان ہے یہی یہیں پلی یہیں بنی یہیں پڑھی اور یہیں سے دنیا میں تمام پھیلی ہے اس لیے اگر اردو کے بارے میں کوئی غلط فہمی پھیلاتا ہے تو اس سے آپ کو ہم کو اور اردو کے سب محبت کرنے والوں کو اس سے دلچسپی ہونی چاہیے اس بات کو نہ کارنا چاہیے ایک اردو کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے بارے میں بھی یہ غلط فہمی ہے وہ بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا مسلم آبادی جو اس ملک میں ہے بہت سے لوگوں کے یہ بات ایک غلط خیال ایک غلط باتیں کہی گئی کہ جو مسلم بادشاہ تھے ان کے تلوار کے زور سے اسلام اس ملک میں پھیلا اس سے زیادہ بڑی جھوٹی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے مسلم بادشاہ میں اکبر تو اسلام مذہبی ختم کر رہے تھے وہ دنی الہی ایک نیا مذہب لا رہے تھے اس ملک میں اسلام پھیلا ہے ہمارے عالم دین کے وجہ سے ہمارے جو دین کے علماؤں نے کام کیا اس کی وجہ سے ہمارے صوفیاؤں کی وجہ سے جنہوں نے کسی کو نہیں کہو گا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ مگر اپنی اپنی شخصیت ایسی انہوں نے بنائی کہ لوگ متاثر ہو کر کے اسلام قبول کرتے رہے اگر تلوار کے زور سے بادشاہوں کے تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہوتا تو شاید آگرہ میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہوتی ہے مسلم بادشاہ کہاں حکومت کرتا تھا آگرہ اور فتح پورسی کری میں اگر آگرہ اور فتح پورسی کری میں جہاں وہ پانی کی کمی ہوئی جب آگرہ میں تب وہ لوگ آئے دلی آگرہ میں آپ کو جان کے تاجیب ہوگا کہ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا ہے اس ملک میں تو آگرہ میں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہوگا آپ کو جان کے تاجیب ہوگا کہ پورے مراد آباد میں مسلم آبادی انچاس پرسنٹ ہے اتر پردیش میں لیکن آگرہ میں پورے اتر پردیش میں سب سے کم مسلم آبادی آٹھ پوائنٹ نائن اشاریہ آگرہ اور فتح پورسی کری میں ہے اگر اسلام تلوار کے زور سے بادشاہوں کے پھیلا ہوتا تو آگرہ اور اس کے آس پاس مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی ہونی چاہیے مسلم بادشاہ کہاں حکومت کرتا تھا دلی میں حکومت کرتا تھا مسلم بادشاہ دلی کے آس پاس کوئی بڑی آبادی مسلمان ہم کو بتا دیجئے اگر تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہوتا تو دلی کے آس پاس بڑی آبادی ہوتی مسلم بادشاہ اور انگزیب جس کی اتنی بدنامی ہوئی اور انگزیب جیسا بادشاہ اور انگ آباد میں حکومت کرتا تھا وہیں سے اتر کے ہم جاتے ہیں شریری جانے والے لوگ وہاں سے جاتے ہیں اور انگ آباد کے آس پاس آپ کو ایک بڑی مسلم آبادی نہیں ملے گی تو یہ جو دو غلط فہمیاں ہیں ان دونوں سے کو دماغ سے ہم کو آپ کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام اس ملک میں مسلم بادشاہوں کے تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے ہمارے جو عالم تھے علماء دین تھے ان کی محنت کی وجہ سے اور ہمارے صوفیوں کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے اسلام کسی بادشاہ کے تلوار کے زور سے اس ملک میں نہیں پھیلا ہے اور اردو اسی ملک کی زبان ہے 14 اگرس 1947 کے پہلے کی ملک کی زبان ہے اور یہی سے پوری دنیا میں پھیلی ہے یہ دو باتیں کہنے کے لیے بہت باتیں کی جا سکتی ہیں مگر آپ آئے ہیں شاعری سننے کے لیے خوبصورت شورہ اور شاعرات یہاں موجود ہیں ان کے کلام خوبصورت ہوگے آپ ان کو سننے کے لیے آئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ اردو عدب سے ان کے بن سے ان کے جو ایک کلام ہوں گے ان سے آپ متفیض ہوں گے اور اردو کی جو ایک سلیقہ ہے اردو کا اردو نشست و برخاص سکھ لاتی ہے اردو محبت کی زبان ہے اردو اپنے پن کی زبان ہے اردو لڑائی اور جنگ کی زبان نہیں ہے اردو کے ہی ایک شیر کا ایک لائن کا کہہ ہم ختم کریں گے جنگ کی بات آج کل کافی ہوتی ہے ساحل لدھیانوی نے کہا کہ جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے جنگ مسئلوں کا حل کیا ہوگی کوئی جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں محبت اور بھائیچارے سے آپ سے ہم آہنگئی سے ہر باتیں فتح کی جا سکتی ہیں ہم ہر مورچہ فتح کر سکتے ہیں جنگ کسی مورچے کا اور کسی مرز کا علاج نہیں ہے اس لیے میں ایک بار پھر نظر عالم صاحب کو بیداری کاروان کے جو صدر ہیں ان کو اس خوبصورت محفل کو آراستہ کرنے کے لیے اور آپ اردو کے قدردہ ہو کے یہاں اتنی بڑی تعداد میں آئیں آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ اردو آپ لوگوں کی وجہ سے سامائین کے وجہ سے زندہ ہے ان شورہ اور شائرات کی وجہ سے زندہ ہے اور جب تک اردو زندہ ہے اس ملک میں اور دنیا میں تب تک بھائیچارہ اپنا پن خلوص خووت ان کے ساری اوہ کلیم قیسط صاحب بھی آگئے اور سلطان شمسی صاحب بھی دو شورہ یہاں تشریف فرما ہے میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ادب احترام کے ساتھ شائری سنیں اس کا لطف لیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ